موسیقی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اید کا سلسلہ جاری ہے خوشیوں کا تہوار ہے اور اسی مناصفت سے پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے امریک پہ جانے سے پہلے گفتگو چل رہی تھی اید کی مناصفت سے بھی بات ہو رہی ہے ہلکے پل کے انداز میں لیکن مسائل کے حوالے سے بھی بات کی جانی چاہیے مسائل کیونکہ ہمارے بہت سارے ہیں اور سالہ سال اس کے پر گفتگو ہوتی رہتی ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن آج اید کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اید منانی بھی ہے اور احتیاط بھی رکھنی ہے تو ایک ایسا ممکن ہو کہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں کیونکہ اید تو موقع ہی ایسا ہے کہ سب سے ملا جاتا ہے مغل گیر بھی ہوتے ہیں مبارک باتیں بھی دیتے ہیں لیکن کیونکہ کرونا کا خطرہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا تو یہ ہمارے مہمان سٹوڈیوز میں یہاں پہ موجود ہیں بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اختر آرائی صاحب ہمارے صاحب یہاں پہ موجود ہیں عرفان اللہ خان نیازی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں دونے ہی مہمان ہمارے مہترہ میں پروگرامز میں آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں آج اید کے موقع پر ہم نے انہیں مدو کیا ہے اور شب کا ٹائم ہے اور اس وقت بیٹھ کر ہم جو وہ گفتگو کر رہے ہیں کچھ اید کے حوالے سے کہ اید جو وہ کیسے منائی جاتی ہے اچھا عرفان مہین نے کچھ چیزوں کی نشاندہ ہی کی اب وہ بات جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی میں تو نہیں چاہتا کہ میں اید سے ہی بات کروں میں بتا دوں ہے عرفان صاحب نے ہمارے بڑے محترم دوست ہیں بھائی ہیں بہت سچے آدمی ہیں سچے آدمی ہیں میں ان کا دائی ہوں کہ بات سچی کرتے ہیں جو ان کی ناولیج ہوتی اس حساب سے بعض وقت آئیڈیا نہیں ہوتا جیسے کہ دیکھیں سکولوں کے اندر اید ملن پارکیاں ہوتے ہیں تو پیسے سکول نہیں مانگواتا یہ میں کلیر کرنا چاہتا یہ فان بھائی کو کلیر کرنا چاہتا مجھے کلیر کرنے بھی چاہتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کمیٹی بنتی ہے وہ سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو اید ملن کرنا چاہتے ہیں یا وندش کرنا چاہتے ہیں جو اسے بھی کہا کہ سکول والے پیسے نہیں ملن پارکیاں یہ بات کلیر ہونی چاہیے وہ سکول کی یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تنظیم بن جاتی کٹھے ہوتے ہیں بچے وہ کنٹریبیشن کر لیتے ہیں کنٹریبیشن کر لیتے ہیں وہ کنٹریبیشن پیرنٹس سے جا کے مانگتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فان بھائی کی شاید ایسا نہیں ایک بات نہیں نہیں میں سمجھ لیا اچھا میں ابھی چینج آگیا ہے چینج آگیا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بات مستقی میں اسی طرف آتا ہوں کیونکہ بہت سے والدین سن رہے ہیں اور یہ اکثر سکولوں میں ہوتا رہا ہے اس بار تو نہیں کیونکہ سکول تو بند تھے کونسی اید ملن پارٹی پچھلی بار ہوئی کیا پچھلے یہ ایتی ایت پہ نہیں ہوئی بکرا ایت پہ نہیں ہوئی تو اس بار بھی ظاہرہ نہیں ہو رہی سکول کھولے ہوئے نہیں تو کئی نا اید ملن پارٹی ہے مگر جہاں تک جیسے فان صاحب نے بتایا دیکھیں ہمارے پاس قبضہ مافیا بہت سے بلڈرز ہیں بہت سے پارٹ میں میرے پاس تو ڈیٹا ہے آپ کے پاس بھی ڈیٹا ہوگا وہ ہماری ضرورت ہے سندھ گورنمنٹ جب ان کو ریکوزیشن ریکوزیٹ کرتی ہے تو حالات کراچی کے مناسب ہوئی نہیں رہے تو ان کو بلا لیتی ہے جو بھی دستے ہوتے ہیں ان کو بلا لیتی ہے بلکہ وہ نے کبضے جوے وہ خالی کروائے کیونکہ یہاں تو بہت زیادہ کبضے کروائے لے کے خود بیٹھ گئے ہمارا بیٹھیں گے وہ کہاں بیٹھیں گے آپ کسی کو مہمان کے طور پر بلائیں گے تو وہ کہاں بیٹھیں گے ہمارے گراؤنڈ ہے سٹیڈیم بنا ہوا ہے اچھا میں کام کرتا ہوں میری گزارش سنیے میں کام کرتا ہوں کہ میں ایک پروگرامی عید کے بعد آپ کے لیے رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد بیٹھ کہ میں بھی ڈیٹا لیاتا ہوں آپ بھی ڈیٹا لیاں اور اس کے اوپر بات کر لیں کیونکہ عید کا موقع ایسا نہیں ہے کہ اس وقت یہ سیاسی بات کی جائے کیونکہ شہر کراچی کے نہیں آپ نے اپنا کنسرنشو کی ہے آپ نے کہا کہ میرا یہ خدشہ ہے کہ ایسا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گا میرے گل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں کچھ ہوتا رہا اس کے لیے یہ زیادہ بہتر آپشن تھا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں اور دیگر دیکھنے والے کی نظر میں ایسا ہے کہ معاملات بہت گڑ بڑ تھے یہاں پر مگر ایک ہائلائٹ کر دیا مگر آپ نے دوسری چیز بتائی نہیں کہ کتنے جو گراؤنڈ تھے وہ چائنہ کٹنگ میں چلے گئے کتنے جو پاتھ تھے میں اس کی طرف نہیں آنا چاہ رہا کیونکہ سیاسی بات نہیں کر رہا جو گراؤنڈ رہ کے ہیں ہم انہیں بھی یوز دیتے پا رہے ہیں میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ذمہ داری ہے ہاں یہ ہوا ہے وہ بہن سی ایمینٹی پلوٹس کو چینج کر دیا تو اس طرح ہے مگر ہم ایک ہی نشان دے ایک ہی نام لے دیں اچھا چلیں ہم محفیس اب آتے ہیں اب آتے ہیں کہ جو آپ نے ایک اور بات کی تھی کھانے پینے کی بھی بات ہی ہو رہی ہے عید کے موقع سے ہو رہی ہے واقعی یہ ایسے صحیح ہے کہ اس وقت بچے جو ہے وہ برینڈ کا نام لوں برحال یہ ہے کہ ایپس ایسی ہیں کہ رات کو جو ہے وہ تین بجے چار بجے بھی ڈیلیوری منگائی جا رہی ہے اب ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو نئی نسل اس وقت جو جو جوان ہو رہی ہے یہ لڑکیاں پکائیں گی نہیں نہ ہی لڑکے پکائیں گے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نہ بیوی پکائیں گی نہ میاں پکائے گا اب اکثر و بیستر جو ہے نا یہ ویکنڈ پہ کوئی ڈش بن گئی تو بن گئی بگر ورنہ یہ پکا پکایا مانگائیں گے اچھا میں آپ کو ایک اور مزید کی بات بتاتا ہوں میں کیونکہ اپنا ایک نالیسز ہے میں چیزیں دیکھ رہا تھا ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک بات یہ کہی کہ آنے والے وقتوں میں جب یہ جو گھر تعمیر ہو رہے ہیں نا اس کے اندر آپ کو کچن نہیں ملے گا کچن نہیں ملے گا بلکہ صحیح کہ کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ اب آپ سوچیں کہ تین سو روپے میں چار بندوں کا کھانا ہے پانچ بندوں کا کھانا ہزاروں ڈیلز آ رہی ہیں تو پھر پکانی کی زہمت کون گوارہ کرے گا یہ تو براہ بتائیے سر سستا نہیں ہے سستا نہیں ہے یہ میں بتا دوں مگر سستا تو میاری نہیں ہے مگر جب ایسے کمرشل بادوں کا چل دے کہ کچن کو لگا ہوتا ہے اور بس یہ لگا ہو اور یوں کرو جب نئی نسل کو ریسرچ کر کے انہوں نے بھی ریسرچ کی ہوئی ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ ہومنی سائکی کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنے ہال سے پکا ہوا نہیں کھاتے ایسا ہی ہے پکانا کون پکا ہے دیکھے اصل میں پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ فروزن فوڈ کا دنیا بر میں کیا ہے وہاں دومیسٹک سرونٹ نہیں ہوتے بہت کم ہوتے ہیں بہت ہی ریچس فیملیز ہوتی ہیں وہاں پر ہوتے ہیں ورنہ یہ کہ آٹومیشن تو آ جاتی ہے کہ ڈیش واشر ہے مگر برتن دھونے والی آیا یا کوئی شخص نہیں ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے کپڑے دھونے والا کوئی بندہ نہیں ہے مگر وہاں پر چلے جائیں کومن پلیس پر ایک کمینتی کے اندر مشین لگی ہوئی ہے وہاں ڈالر ڈالے مشین میں کپڑے ڈال دیں ڈرائے ہو کے باہر آ جائیں گے ایرنگ ہو کے باہر آ جائیں گے تو وہاں پر خود کام کرتے ہیں لوگ اپنا واش روم خود واش کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا بیسکلی فیزیکل ایکٹیویٹی کرتے نہیں ہیں ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو کام کرنا جیپان کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر پہلا ایک پیرٹ صفائی کا ہوتا ہے جس کے اندر بچے پوچا تا خود لگاتے ہیں اور ٹیچرز بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پیرنٹس مائن نہیں کرتے وہاں پر پہلے تین سال کلچر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے پانچ شال تکی جو بنیادی تعلیم کے اندر یہ چیز شامل ہے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے سوسائٹی میں کس طرح کانٹربیوٹ کرنا ہے یہ چیز ڈیولپ کی جاتی ہے پہلے تربیت کی جاتی ہے میں بہت سے ممالک میں ہوں کہ ڈیفرنٹ طریقے سے ان کے ریفرنس دے سکتا ہوں کہ مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے بچوں کو بڑاڈ اپ ایسی کیا جاتا ہے کہ پہلے تربیت ہوگی تو تعلیم ہوگی بنیاد ہوگی اچھا اس کا کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کا احساس بھی ہوتا ہے وہ خود صفائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ریپر خراب نہیں کریں گے آج کیا ہے آج ریپر بچہ یوں ترو کرتا ہے خانے میں ڈال دیتا ہے وہ سکول والے صفائییں کرتے ہی رہ جاتے ہیں اچھا ماں باپ وہی ریفلیکشن گھر سے ملتی ہے گھر کی تو پورے انوائرمنٹ ہے اصل انوائرمنٹ ایک ورڈ ہے جیسے گلوبل کے دور دنیا کے انوائرمنٹ ہے نا یہ ایسا ہی ایک انوائرمنٹ ہے کلچر کا انوائرمنٹ ہے پھر برے سغیر کا انوائرمنٹ ہے فاریسٹ کا ایک انوائرمنٹ ہے پھر پاکستان کا ایک انوائرمنٹ ہے پھر ایک شہر کا پشاور کا ایک انوائرمنٹ ہے کراچی کا ایک انوائرمنٹ ہے پھر ایک محلے کا ایک انوائرمنٹ ہے ہے تو تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے تو والدین کو چاہیے کہ بچے کو پہلے کام کرنے کی عادت ڈالیں بلکل ٹھیک ہے بچہ اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی جو ہے ڈائننگ ٹیبل پر دسترخان پر میٹھا کھایا ہوا ہوگا اور آدھا آدھی میٹھا جو ہے جو پسند نہیں آیا رکھا ہوگا یہ چیز انسان شادی کے بعد ہی سیکھتا ہے کہ برطن کے صنعت ہونے ہیں بہرال جی تو ایک چھوٹی سی بریک میں نے یہاں پہ لینی ہے اور ایک بریک لے کے پھر واپس آئیں گے اور واپس آ کر یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی اتنا موقع ہے پڑے خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں یہ گفتگو اسی طرح چلتی رہے گی آپ دیکھ کریں پروگرام گوڈ مونی کراچی گوڈ مونی کراچی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک سے واپس آ گئے ہیں جی اور عید کا موقع ہے اور اس موقع کے حوالے سے آج کی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عید کے دن موجود اس مہمان یہاں پہ تشریف فرمائیں بریک پہ جانے سے پہلے عید کے حوالے سے گتگو ہو رہی تھی عید کا موقع ہمیشہ ہمارے لیے اہم ہوتا ہے بڑا خاص موقع ہوتا ہے لیکن عید کی جو نویت ہے ملنے ملانے کی وہ تھوڑی سی اب پہلے سے مختلف ہیں اور یہ جا کر پہلے ایک دوسرے سے ملنا یہ سب کچھ اس سے تھوڑی سی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے اسی بات کے اوپر اس طفح خاص طور پر زور دیا جا رہا ہے ٹی وی کے آگے بیٹھئے پروگرام دیکھئے انجوائے کریں گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور وہ جو ملنے ملانے کی جو محافظ ہوا کرتی تھی اس سے تھوڑا سا اس طفح پر احسن کریں اور انشاءاللہ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ جو بڑی عید ہے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس سے پہلے ہی یہ سارا موقع جو ہے یہ جو سلسلہ ہے جو کرونا وائرس کا انشاءاللہ یہ ضرور ختم ہو جائے گا لیکن اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے بہرحال محضوظ مہمانی آپ کے تشریف فرمائیں بیک پہ جانے سے پہلے ان سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے مختلف حوالوں سے عید کیسے مناتے ہیں اور آج کل خاص طور پر جو بچے عید منا رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے تو یہ تمام چیز ہے اگر بیک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تھوڑا سا مزید اور آگے بڑھائی ہے بچوں میں کام کرنے کی عادت ڈالی یہ بڑا عام ٹاپک ہے یہ بھی کسی آپ کی باتشیز سے لنک تھی کیونکہ آج اگر مورال ہی ہم کوئی چیز اچھی کہہ جاتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اس وقت لائیو آپ کا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں والدین اور ان کے بچے سب فیملیز بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو عموماً جو ہے وہ میٹھی چیز کھا کر یا چاٹ کھا کے یا کوئی چیز کھا کر وہیں برتن رکھ دیا ہوں گے اور کچھ نے تو کچھ بچا بھی دیا ہوگا اب ایک چیز تو یہ ہے کہ اناج یا کھانے کی کوئی چیز بھی اتنا چاول کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو حالات ہیں ہمیں اپنے لیے ہی سیو کر کے رکھنا ہے وہ چاول کا دانہ آپ کے گھر کا ہے وہ چنے کا دانہ آپ کے گھر کا ہے وہ آپ ہی کے اثر ہونا چاہیے جو کہ آپ برے وقت میں کل کھا لیجے گا تھوڑے دیر کے بعد کھا لیجے گا تو دوسری چیز کے برتن اٹھائیے خود واش کیجئے گھر میں شرکت کیجئے اگر میرے جیسے اچھے پیارے ہزبنڈ جو کہ اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں میں تو اتنا نہیں بٹاتا مگر یہ ہے کہ ہمیں بھی جوش آتا ہے تو کم از کم آج کے دن جو ہے جلدی سے تاکہ آپ سسرال کو ملنے کے لیے جائیں اور وہاں آپ کی تعریف ہو یہ میں ان مردوں کو کہہ رہا ہوں بھائی ہمارے مطبید ہوئے ہیں سارے لوگ سیدھ گئیں یہ چیز ہماری ہماری میسیس الحمدللہ بہت 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 کوپریٹیو ہیں آج تک انہوں نے مجھے یہ چیز نہیں کہی کہ کوئی کام کرنا بولتی نہیں ہے وہ اس بات پر وہ پھر احساس ہوتا ہے کہ خود کریں تو وہی بات ہے احساس پیدا کر لینا چاہیے تو آپ کام کرنے کی عادت کام کچھ ایسا کر دیتے ہوں گے کہ ان کی ہمت نہیں ہوتی ہوگی تبارہ سے آپ سے کہہ دیں گے جناب یہ کام ہوتی ہے نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بڑے کامیابی کے 31 سال گزارے زندگی کے اگلی دفعہ نہ کہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اصل بات جو چلی تھی جو کہ تعلق تھا نہیں تھا تعلق کھانے پینے سے جو ویسٹ کی قومیں ہیں ان کی جو اچھی چیزیں جیسے انہوں نے اپنا کام خود کرتے ہیں عادت ڈالی ہے یا پان کی بات کی ہم نے اپنی تعلیمی داروں سے تربیت کی بات کی یا گھر میں تربیت کی بات کی تربیت کیا ہے گھر میں انوال ہو جیے اپنے ہاتھ پر چلائیے جم میں ایکسرسائز کرنے سے بہتر ہے توڑا گھر کا کام بھی کر لیجئے ایسا ہی ہے صحت بھی اچھی رہے گی آپ کی اور پیسے بھی بچیں گے اس سے تو اختلاف ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو ضرور میرا تعلق ہے ہاں نہیں وہ دیکھیں جو جائیں جم بھی جائیں کوئی بات نہیں ہے اگر گھر میں بھی ہم توڑا سا نہیں یہ اچھی بات ہے وہ اضافی ہے وہ اضافی ہے اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے اگر ہم دوسری طرف جا رہے ہیں کہ کیا کھانے باہر سے مگوانے کا جو رسم ہے بہت سارے معاملات ایسا ہوں کہ گھر میں بھی ہم اگر رہتے ہیں فری ٹائم میں جو سو جاؤ گی کیا کرنا جو سو جاؤ گی یہ ہم ٹائم مینج نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کاروبار سبح جلدی نہیں شروع کرتے ہیں دیڑ سے کرتے ہیں اگر ہمارے پر ٹائم ہوگا یقینا ہمیں اپنے گھر کا کام کرنے میں کیا پرابلم ہے ہم نہیں کرتے تو ہمارے بچے تو ویسی ہم سے آگے بلکل ایسا ہم آگے سوچے ہوئے کہ آپ تو پرانے دور کے لوگ ہو ہم نئے دور کے لوگ ہیں ایسا ہی اور یہ ہے بھی اگر میں نے سیل فون لی ہے میں تو اپنے بچے کو کہہ رہا تھا بیٹے کو بیٹے ذرا دکھانا سرکر دو مجھے بلکل ٹھیک ہے وہ بچے تو اور زیادہ ہو گئے اور ہمارے بغت خوش بھی نہیں پتا ہمارے جو والدین تھے وہ ہمیں تربیت دیا کرتے تھے اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی اور وہ کہتے تھے بڑوں میں بیٹھا کرو سنا کرو باتیں کہ تمہیں کچھ تربیت ملے یا تمہیں اپنے خاندان کا پتہ چلے یا آنے والے اور آگے والے مسائل کا پتہ چلے ہم نے کیسے مشکل گزارا آج ہم بڑے بیٹھتے ہیں بچوں کہ ہم بھی سوشل میڈیا کا دور ہے بچوں کہتے ہیں چلو بھاگو یہاں سے ہمارے ساتھ مت بیٹھنا ہم ان کو نہیں بیٹھاتے ہیں سوال بھی نہیں کرتے ہیں ان کو سکھاتے نہیں ہیں وہ بچے بھی کوشش کرتے ہیں گار اپنے بڑوں سے دور ہو جاؤں ملکو ٹھیک ہے ہم اپنے اس میں لگ جائیں موبائلوں میں یہ جو گھہ پاتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اچھے راستے پہ انشاءاللہ لگائے گا اور پھر میں سمجھ دوں کہ ہمارے آج کل کی جو بچے میں نے خصوصاً دیکھے ہیں کہ وہ جھوٹ سے دور ہیں بظاہر جو پہلے کی جو تھی ہم کچھ ہر تک ہم بولتے تھے آج ہم بچے ہمارے جھوٹ نہیں بولتے اگر ہم ان کو کہتے بھی ہیں کہ بیٹھے کوئی آیا ہے تو اس کو طرح ٹال دو تو بڑے مایوب سے ہمیں دیکھتے ہیں ایسا ہی یہ چیز اچھی ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بھی اچھی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ چلتے آ رہے اور چلتے جائیں گے یہ بات بھی کسی ہے برکل میں یہ بات صرف بیچ میں ایک کہہ رہا تھا کہ جو آج عید کا دن ہے تو کھانے گھر میں بنیں چیزیں میٹے پکوان تمام پکوان گھر میں بنیں تو کتنا اچھا لگ رہا ہے مگر یقیناً کچھ لوگوں نے شاہر باہر سے منگوایا ہوگا اگر شاپس کھولی ہوں گی اس عید پہ لوگوں کے پاس مندے تک بازاریں کھلیں اور دفاعر کھلیں تو اس کو یوز کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو اپنا کام خود کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ فروزن فوڈ جو ہے نا اویلیبل ہوتے ہیں وہاں پر کوکنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے ٹو منٹس کی کوکنگ ہوتی ہے پری کوک چیزیں موجود ہوتی ہیں تو گھر میں زیادہ پکاتے ہیں وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ویسٹ کی بات کریں وہ سب پیزا کھاتے ہیں تو آج بھی بیٹھ کے کسی ایپلیکیشن سے آپ منگواتے رہے ہیں رات کو بھی میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا اسی بات پہ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا کہ آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں ٹھیک ہے آپ بہت سی چیزیں پہلے سے پرپیر کر کے اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ کوکنگ آپ کی بڑی فاسٹ ہو جائے تو نئی نسل کو کوکنگ کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو اپنی ماں سے اپنے والدین سے سیکھنا چاہیے اور اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے اتنی جلدی جو ہے بازار کے کھانوں پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی موزر سے صحت ہو سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں آہے دن آپ سمجھ دیکھتے ہیں کہ جناب فلان چیز کا گوشت تھا اور پتہ نہیں کیا تھا اور یہ پتہ نہیں کیا تھا تو ان تمام چیزوں سے ہائیجین رکھنے کے لیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے میں پھر اسی لفظ پہ آتا ہوں کہ صحت کا بھی خیال کریں سب کا خیال کریں اپنے پیاروں کا خیال کریں چاہے کھانے پینے سے لے کر گھر کی پاکستگی لے کر آپ پانچ مرتبہ جو ہے وضو کریں نماز پڑھیں اور کم از کم ہاتھ مدھلیں سابن کے ساتھ ٹھیک ہے اور سب سے چی بات یہ ہوگی کہ یہ جو ماہ مبارک میں جس طرح لگاؤ سے بڑے چاہو سے عبادتیں کی ہیں اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں میں تو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ بڑے افسوس کے بعد کل چاند رات اور کل چاند رات کے اوپر ہم نے دیکھا کہ مساجد کے اندر ایک بیرانہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں کبھی کوئی تھائی نہیں سب سے تکلیف دیامر یہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں جس طرح کی رونا کر رہی وہ ایک دم سے مان پڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو شوق کا جذبہ تھا اس کو بھی جگہ کر رکھنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے اس پہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اس طرح سے تھا اور شوق کو جاری رکھنا چاہیے گھر پہ نماز ادا کرنی چاہیے جیسے بھی ممکن بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے اس وقت تو گھر پہ زیادہ بہتا ہے مگر جیسے آج عید کی نماز تھی تو برحل یہ ہے کہ میکسیم لوگوں نے آج نماز پڑھی بہت اچھی بات ہے اور بعض لوگوں نے تو جن کا گھر بہت ہی قریب تھا تو انہوں نے تو وہیں پر ہی جو ہے مسلح ڈال دیئے اور وہیں پر جو ہے انہوں نے پیچھے سے نیت کر لی اور بڑی اچھی چیز ہے عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے مگر صفائی کا خیال رکھیں کیونکہ ہماری صفائی کا خیال رکھنا ہمیں محفوظ ترین رکھ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے فنوی آخری کیا پیغام آئے عید کے حوالے سوچیں بس عید کے حوالے آج خوشیوں کا دن ہے میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں رہیں چھوڑ دیں جان ہے تو جہاں ہے انشاءاللہ عیدیں بھی آئیں گی خوشیاں بھی منائیں گے آگے ہمارے تہوار آ رہے ہیں انشاءاللہ عید کا تہوار آ رہے ہیں آپ دعائیں کریں اس بابرکت جو مہینہ ہم گزر گیا ہے آگے مادتیں کریں تاکہ یہ وبا سے ہمارا ملک محفوظ رہے اور پھر عیدیں بہت خوشیاں بھی بہت ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک پیغام اور دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک منٹ کی اجازت دیں بات یہ ہے کہ آپ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دل کو بھی پاک صاف کر دیجئے کیا اچھی بات آپ کسی عزیز کی کوئی بات بری لگی ہو اس کو آپ ماف کر دیجئے ٹھیک ہے نا تمام ایک دوسرے کو ماف کر دیجئے اور ایک دوسرے کے لیے جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں اس کو نکال دیجئے آپ یقین کیجئے گا آپ پاک صاف ہو جائیں گے دل کے طور پر بھی اور اللہ تعالی دیکھے گا کہ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دے گا نراز رشتے داروں کو نراز مت رکھیے چاہے وہ آفیس کے کلیک ہوں چاہے کوئی بھی ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی صفائی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ آپ کی خوشیاں جو آج خوشی کا دن ہے یہ صرف تین دن کی خوشی نہیں رہے گی اور یہ خوشی جو ہے آپ کے کاموں پر واپس جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ خوشیوں کا سلسلہ جاری ہو سارے گا شاہے لگی بڑی خوبصورت بات اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ اجازت لینے کا وقت ہے گو کہ گفتگو ایسی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ مزید بہت سارے معاملات ہیں جو اس کے اوپر بات کی جائے لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آئی ہے اور عید کا دن ہے زیادہ مقلل نہیں ہوں گے آپ کو ملنا ملانا ہے رشتہ داروں سے اور کہا تو یہ جا رہا ہے بار بار کے احتیاط رکھیں زیادہ ضروری ہے لیکن آپ کو یہ ملنا ملانا کیونکہ ضروری ہی ہوتا ہے عید کا یہ جو موقع ہے اس کے اوپر زیادہ کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کیونکہ موقع اتنا نہیں مل پاتا کیونکہ یہ جو فی زمانہ اس وقت ہماری مصروفیات ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں زیادہ موقع نہیں مل پاتا کہ اپنے مرشتداروں میں دوستوں میں اب آپ میں جا کر ملیں اب وہ سوشل میڈیا کا کیونکہ آج کل دور ہے جیسے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے رابطہ رہ گیا ہے لیکن اس سے اب جا کر اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت تو وقت کی ضرورت ہی ہے کہ اس وقت گھروں پہ ار رہا جائے اور گھر کے اندر ہی ایک اچھا سا محول جو بنایا جائے ٹی وی کے اوپر کے ٹونڈی ون نیوز کے اوپر بہت سارے خوبصورت پروگرام آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں آج تو وہ بھی آپ دیکھیں انجوئے کریں ٹی وی کے سامنے وقت گزاریں زیادہ سے زیادہ مل بٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کریں اور بڑے چھچے گیمز ہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا ایک روایت ہوا کرتی تھی گھر میں بیٹھ کے لوڈو بھی کھیل رہے ہیں اور اس طرح دیگر گیمز کھیلا کرتے تھے تو وہ روایت اس کو دوبارہ سندہ کریں اور ایک محول بنانے کی کوشش کریں کہ یہ انشاءاللہ مشکل وقت ہے جو زیادہ دیر نہیں رہے گا لیکن یہ موقع جو ہے پھر آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا جس میں ہمیں ایک ساتھ میں بیٹھنا ہے جو غبار ہے دل کا نکالیں وہ زنات کو دور کیجئے اپنے سکینہ دور کیجئے یہ بیماریاں ہیں یہ وجہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مختلف امراض کا شکار بھی ہو رہا ہے ڈپریشن کا بھی شکار ہے اور بہت ساری اور مسائل جو ہے ہمارے اس کی وجہ سے جنم بھی رہا ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں اور یہ بڑا خوبصورت موقع ہے میں محسوس مہمان جو ہمارے یہاں پر ہیں آج خاص طور پر یہاں وقت نکال کر آئے بھی اور ہم سے بات بھی کی اور عید منانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ کن کن احتیاط کو آپ نے ملہوز رکھنا ہے اس کے بارے میں آپ ضرور سوچئے کہ اختربائی نے بڑی اچھی گفتگویں یہاں پر کی ہے ویسے ہمیشہ ہی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن بڑے خوبصورت انداز میں آج تمام چیزوں کی فضاعت بھی کی ہے اور دفع بھی کیا یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ جو سوالات پوچھے جا رہا تھے اس کو کاؤنٹر کریں اختربائی کا ہی دفعہ پھر بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا ہمارے بہت شکریہ اور یہ نشیس آگے انشاءاللہ چلتی رہے گی عید کے حوالے سے خصوصی پروگرامز ہیں اس مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے گوڈ موننگ کراچی کا جو سیگمنٹ ہے اس کا یہاں پر احتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ پھر آگے بہت سارے اور معاملات ہیں جس کے پر بات ہوگی لیکن آج عید کا دن ہے اور عید کے بارے سے انشاءاللہ خصوصی پروگرام آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے پروگرام دیکھیں گے بہت شکریہ محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیپ کو دیجئے اجازت آدھانے کے بعد موسیقی